ہیلو فرنس سواغت کرتے ہیں آپ سبی کا ستمبر سلپی ہوم سائنس کلاسز میں یہاں پہ ہوم سائنسی کلاسز چلتی ہے فرنس اگر آپ نے ستمبر سلپی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی فیس بک فیس بک انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پہ بھی ستمبر سلپی کو فالو کر لیں چلی فرنس اچھی کلاس دیکھتے ہیں اچھی کلاس میں انہوں پڑھیں گے ایک مارک اور یہ آپ کا نیٹ کے نیٹ جیئرہ کے سلی بس میں ہے ساتھ یہ آپ کے ڈی ٹی پل اس بھی ٹی 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 ایلٹی ارپی ٹی فرس گریر سبھی کے لئے ڈیپروٹنٹ ہیں سبھی میں کوششن آتے ہیں ایک مارک کا چینل ایسا ہوتا ہے دیکھ لیں چلی آگے باتیں ایک مارک بھاری سرکار کی مارکٹنگ تدرہ ندرشالے نے بیبین بھوچ پداتوں کی نیومترم گروہ وقتہ کو بنائے رکھنے کے لیے ایگ مارک مانک تیار کیا تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھارت سرکار کے مارکٹنگ ورنیرچن ادرشالے نے بیبین جو بھوچ پداتوں کی جو نیومترم گروہ وقتہ کوالٹی کو بنائے رکھنے کے لیے کس کا پروکیا ایگ مارک مانک تیار کیا کریشی منترالے رادہ موہن سنگھ دورہ اسے لانچ کیا گیا کس کے دورہ رادہ موہن سنگھ دورہ لانچ کیا گیا ایگ مارک ایک پرمان چین ہے جو بھارت میں کرشی اور خاد اتپات پدات پر لگایا جاتا ہے تو جو ایگ مارک ہے وہ کیا ہے ایک پرمان چین ہے جو بھارت میں کرشی اور خاد اتپات پداتوں پر لگایا جاتا ہے یہ مانک بھارت سرکار کی بپڑن ورنیرچن نداشالے دورہ انمودید ہوتے ہیں تو یہ جو مانک ہے وہ کس کے دورہ بھارت سرکار کے جو بپڑن ورنیرچن نداشالے دورہ انمودید ہوتے ہیں ایگ مارک کا اپیوگ کرشی اتپات ادنیم 1937 دورہ لگو ہوتا ہے جو ایگ مارک کا جو یوز ہے وہ کرشی اتپات ادنیم 1937 دورہ لگو ہوتا ہے جو 1986 میں سنسودت کی گئی تھی جو 1986 میں سنسودت کی گئی تھی 205 بیبین جنسوں کی گروبکتہ کے دشا ندیش دیے گئے ہیں جس میں آپ کی ڈالے ہیں انھے ہیں اوشک خاد تیل پل ہیں سبجیاں ہیں وہ ادھ پرسنگت اتپات جیسے ورمی شیلی آدھی ہیں جو آپ کا ایگ مارک چن ہے وہ مکتہ بھوچ پتات کی بھوٹک ورہسانی وشیشتہ اس میں اپسٹی پوشٹی تتپوں کی ماترہ آدھی قیدہ پر دیا جاتا ہے سبھی کرشی اتپاتوں کو یہ ایگ مارک کا چن دیا جاتا ہے جو جتنے بھی کرشی اتپات ہیں ان کو کیا ایگ مارک کا چن دیا جاتا ہے جیسے خاد تیل ہے گھی مکھن انڈا مسالے آدھی میں یہ ایگ مارک کا چن دیکھنے کو ملتا ہے ایگ مارک چن کا ات ایک مارک چن کا ات ہوتا ہے خاد وستو اپیچت گروبکتہ کی یعنی خاد وستو سے جو اپیچت گروبکتہ مانگی جا رہی ہے یا ہونی چاہیے تو خاد وستو اپیچت یعنی اپیچہ کی جا رہی ہے گروبکتہ کی خاد وستو اپیچت گروبکتہ کی ہے وہ اس کے پریوک سے بھوکتہ کے سواست کو کسی بھی پرکار کی ہانی نہیں ہوتی اور اس کے پریوک سے کسی بھی بھوکتہ کو سواست کی کوئی بھی سمجھے نہیں ہوتی ہے کوئی بھی سواست پر ہانی نہیں ہوگی جس بھوچپدات میں کسی بھی اتپاعت میں ایک مارک کا چن ہے تو وہ سواست کے لئے ہانی کار نہیں ہے یا بیپار کو برانے کے لئے اتم اور لابدائی ہے اور جو ایک مارک چن ہے وہ بیپار کو برانے کے لئے اتم ہے لابدائی ہے کرشی اتپاعت کے گریڈنگ اور مارکٹنگ ادنیم 1937 کے انسا تو جو کرشی اتپاعت کے جو گریڈنگ اور مارکٹنگ ادنیم 1937 کے انسا سبھی بھوچپداتوں کو گروکتہ تو جو سبھی بھوچپداتوں کی گروکتہ پاکṣṭikta کو بنایا رکھنے یہ تو ایک نششت مانک تیار کیے گیے ہیں تو آپ کے سبھی بھوچپداتوں کی گروکتہ پاکṣṭiqta کو بنایا رکھنے یہ تو ایک نششت مانک تیار کیے گیے ہیں اس چن کے بنے اتپاد کے سیون سے سواس پر کسی بھی پرکار کا کوئی پرتکول ہانی کرا پرواؤں نہیں پڑے گا اس بات کی گرانٹی کی دی گئی ہے تو اس چن سے جو بنے اتپاد ہوں گے ان کا اگر کوئی سیون کرے گا تو اس پر کوئی بھی پرتکول کوئی بھی ہانی نہیں پہنچے گا اس کے سواس پر اس بات کی گرانٹی دی گئی ہے بھارت پر گریڈنگ بھی دی جاتی ہے سوری سوری بھوجن پر گریڈنگ بھی دی جاتی ہے سوری بھارتنی بھوجن بھوجن پر گریڈنگ بھی دی جاتی ہے جلسے وشش شرینے کے لیے گریڈ ون اچھی شرینے کے لیے گریڈ ثری اتم شرینے کے لیے گریڈ ٹو اور سادھان شرینے کے لیے گریڈ فورت تو یاد اکیے گا سائد کوشن آجائے اتم شرینے کے لیے کیا گریڈ دیتے ہیں تو اس لیے بتا دیا ہاں چھوٹی چیز میں بتا رہی ہوں چندے تب ہی ملے گا جب بھوچ ایک مارک دورہ نیدھاریت مانک کے مانک سے سمدھی سبھی شرط پوری کریں گے اور ایک مارک جن تب ہی ملے گا جب ایک مارک دورہ نیدھاریت جتنی بھی مانک کے سہتے ہیں وہ پوری کی جائیں گی بپران وانیرچن نیدیشالے بپران وانیرچن نیدیشالے کرشی اتپاد ادنیم 1937 جسے 1986 میں شنشودیت کیا گیا کہ انتگیت کرشی و اسے سمدھید اپات کے پروشتہان مانکی کرن شینی کرن میں لگا ہوا ہے یہ ایک مارک مانک کے نام سے سکھ فکھیات ہے کس کے نام سے تو یہاں ایک مارک مانکوں کے نام سے سوکھ فکھیات ہے بھارتی خاد نگم خاد ملاوت روک تھام کے مانکوں کے انسار گلوکتہ آشواشن پدان کرنے تو بھارتی خاد نگم خاد ملاوت روک تھام کے مانکوں کے انسار آپ کو میں ہر طرح کی بھرپو جانکاری دیتی ہوں ہر ایک ٹاپیسر ریٹی اگر کوئی کوشن آئے تو آپ آرام سے کر لو تو آج کے لیے بس اتنا ہی تب تک خوش رہیے مسکرات رہے اپنا دھیان رکھیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں جس کو سے آپ کو میری کلاس کی نیوٹریفیکیشن مل جائے کرے گی تب تک بائی بائی تب تک خوش رہیے